میاں والی میں تھانا عیسیٰ خیل کی قبول خان پولیس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ ایک پولیس اہلکار زخمی پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے خوارجی دہشتگرد فرار ہو گئے پولیس کے مطابق بارہ سے چودہ دہشتگردوں نے راکٹ لانچز اور ہینڈ گرنیٹ سے حملہ کیا شدید جوابی فائرنگ کے نتیجے میں خوارجی دہشتگرد پسپا ہو گئے علاقہ میں سرچ آپریشن کے دہشتگردوں کو بڑا نقصان آئی جی پنجاب ڈاٹر عثمان انور کی پولیس اہلکاروں کو شاہباز کہا خوارجی دہشتگردوں اور پاکستان دشمنوں کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملائیں گے پی ٹی آئی ترجمان راو فسن کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار وائس آف امریکہ کو انٹیویو میں کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے سیاسی استحقام کے لیے پی ٹی آئی کا منڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے عدالتی عمل یا نئے انتخابات سے منڈیٹ کی تصحیح کی جائے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کی مذاکراتی عمل کی تردید کہتے ہیں ہماری سپیکر قومی اسمبلی سے کسی مذاکرات پر بات نہیں ہوئی کوئی پی ٹی آئی رکنے اسمبلی لیگی قیادت یا نحنوان سے مذاکرات کے لیے رابطہ میں نہیں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی یا سینئر قیادت نے نون لیگ سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ایسی کوئی خواہش رہے قومی اسمبلی کی کاروائی سے متعلق سپیکر سے مختلف معاملات پر باتچیت ہوتی ہے کوئی آفر دی نہ ہی کوئی فیور مانگی ہے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کا سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے ہاں بھی کہتے ہیں مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے اختلافات بلا کر متحد ہونے کی ضرورت ہے قومی معاملات پر تحریک انصاف سمجھ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ مذاکرات کو لیڈ کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور فیصلے کریں آپ کسی لیڈر سے اختلاف کر سکتے ہیں پاکستان سے نہیں پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست نہیں کرتی مولانا فضل الرحمان سے پرانی وابستگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ملک اور قوم کے خدمت کریں ہمیں باہمی اختلافات دھولا کر عوام کے لیے کام کرنا ہوگا قومی سملی کا اجلاس سپیکر سردار آیاس سعادی کی زیر سردارت آج شام پانچ بجے ہوگا بھی اس رکاتی ایجنڈا جاری وزیر دفاع خواجہ آسف پاکستان نیوی آرڈینیس انیس سو اکشٹ میں ترمیم کا بل اور نائی وزیر آزم حساب ڈار تکشیہ بل دوہزار چوبیس منظوری کے لیے پیش کریں گے خواجہ آسف بانک کے کنٹرول اور انزباتی آثورٹی کا قیام کا بل بھی منظوری کے لیے پیش کریں گے وفاقی رزیر خزانہ محمد اورنگ جیب آرٹیکل ایسو اکتر کے تحت مختلف ریپورٹس ایوان میں پیش کریں گے ملک میں منسون کے نئے سپیل کی پیش گوئی بارش کا نایہ سسلہ آج سے شروع پانک چپتنگوہ تک جاری رہے گا راولپنڈی، اسلام آباد، سمیت، پوٹوہار، ریجن، لاہور، فیصل آباد اور گجرہ والا میں حلقی بارش متوقع خائبر پخصونخواہ میں مالکنڈ، ہزارہ اور پشاوٹ ڈیویجن میں تیس بارش کا امکان کلاد، کوئٹا، پرشین، کیرثر اور کوہ سلمان، ریجن میں بھی باطل برسیں گے گہور کے تھانہ سبزہ زارکا ساب انسپیکٹر اور کانسٹربل ڈکیتی کی باردات میں ملوث نکلے دونوں بلزموں نے شہری امار خالد کو باردات کا نشانہ بنایا تھا متاثرہ شہری نے دونوں پولیس اہلکاروں کو پیٹرولنگ کرتے پہچان لیا شہری نے ایس بی کو ساب انسپیکٹر، زاہد اور کانسٹربل تارک شمتلک کاکہ کیا ایس بی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن نے دونوں اہلکاروں کو دفتر طلب کر لیا تحقیقات کے دوران دونوں اہلکار گناہ غار قرار پائے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا موسیقی موسیقی